ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر مبارک پر تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسری پر قدم رکھا فرمایا آمین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تعالی کی انگنت رحمتیں نازل ہوں ان پر ارز کرنے لگے اے اللہ کے نبی یہ ماجرہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا انسان کون ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا جبریل امین تشریف لائے تھے جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو وہ فرمانے لگے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے اللہ کرے وہ زلیل ہو جائے اللہ کرے اس کی ناک مٹی میں مل جائے میں نے کہا آمین پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین فرمانے لگے کہ جو آپ کا نام مبارک سنے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے اللہ کرے وہ بھی زلیل ہو جائے اللہ کرے اس کی ناک بھی مٹی میں مل جائے میں نے کہا آمین اور پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمانے لگے جو شخص رمضان کا برکتوں والا مہینہ پائے مقصد یہ کہ جس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اللہ نے مغفرت کے دروازے کھولے ہیں بہانے بہانے سے بخشش ہو رہی ہے بہانے بہانے سے مغفرت ہو رہی ہے لیکن یہ مہینہ بخشش والا مغفرت والا برکتوں والا ایسے ہی گزر جائے اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوائے اللہ کرے یہ بھی زلیل ہو جائے اللہ کرے اس کی ناک بھی مٹی میں مل جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں نے کہا آمین اب آپ دیکھئے کتنی شدید قسم کی بددعا ہے جبرائیل امین کی طرف سے اور آمین فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب اس کی قبولیت میں کیا شک رہ جاتا ہے اس لیے اس لیے ہمیں ان تینوں معاملات میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ والدین ان کی خدمت میں کوئی کمی کوتا ہی تو نہیں ہو رہی اگر وہ حیات ہیں ان سے معافی مانگ لینی چاہیے اپنا معاملہ صاف کر لینا چاہیے معافی تلافی کے ذریعے اور اگر خدا نہ خاصتہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ ان کے لیے عصال سواب کرنا چاہیے اور دوسرا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام مبارک سنیں تو اس پر ضرور درود بھیجنا چاہیے تاکہ ایسی شدید وعید سے ہماری حفاظت ہو جائے اور تیسرا یہ جو رمضان کا برکتوں والا مہینہ گزر رہا ہے کو بڑی احتیاط سے گزارنا چاہیے ہر قسم کے گناہوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور ہر وقت توبہ استغفار کے اندر لگے رہنا چاہیے خدا نہ خاصتہ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزرے گناہ ہمارے ذمہ میں باقی رہیں اور اس وعید کے مصداق خدا نہ خاصتہ ہم بنجھے تو اس سے بڑی تکلیف دے صورتحال ہمارے لئے کوئی اور نہیں ہو سکتے اس سے بڑا وبال ہمارے لئے کوئی اور نہیں ہو سکتا جبرائیل امین نے بددعا فرمائی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی ہے اچھا اسی روایت کی بنا پر میرے پردادہ بانی جامعہ شفیہ مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ ان کا معمول تھا اور آج تک یہ سلسل چلا آ رہا ہے پچاس ساٹھ سال کے قریب اس معاملے کو گزر چکے ہیں کہ ہر رمضان میں آخری روزہ آخری آدھا گھنٹہ رو رو کر مسجد میں جمع ہو کر دعائیں مانگی جاتی ہیں صرف اسی بنا پر اللہ جی رمضان میں اگر کوئی کوتا ہی ہو گئی ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے اللہ جی معاف فرما دے معاف فرما دے آخری آدھے گھنٹے میں معافی مانگی جاتی ہے توبہ کی جاتی ہے تاکہ رمضان اس حالت میں گزرے کہ ہم توبہ کر رہے ہوں اور اس توبہ کی برکت سے اگر گناہ ہوئے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے اور پھر رمضان ایسی حالت میں گزرے کہ ہمارے گناہ ہمارے ذمہ میں باقی نہ رہیں اور ہم اس وعید اور بددعا کے مستحق خدا نہ خاصتہ کہی نہ بن جائیں تو اس لیے میری درخواست ہے کہ ہمیں بھی پوری احتیاط سے رمضان گزارنا چاہیے کسی قسم کی کوئی کمی کو تاہی نہیں کرنی چاہیے انسان ہونے کے ناتے اونچ نیچ ہو جائے فوراں توبہ استغفار کر لینی چاہیے بالخصوص آخری روزہ آخری آدھا گھنٹہ توبہ گڑ گڑا کر توبہ رو رو کر اللہ سے معافی مانگنے کے اندر گزارنا چاہیے تاکہ اگر قومی کو تاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی اسے معاف فرما دیں اور رمضان اس حالت میں گزرے کہ ہم اس وعید کے مستحق نہ بنیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے